بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس تو بائیس سال بعد جہاں وہ موٹر سائیکل مافیا جہاں وہ اب زوال پذیر ہونا شروع ہو چکا ہے یہ جو گروت کا سفر دو ہزار سے شروع ہوا تھا اب دو ہزار بائیس میں آکے اس کو بریک لگ چکی ہے تو کیوں بریک اس کی لگی ہے اور کیوں یہ مافیا اتنا زیادہ طاقت وارے ہیں کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کو سی جی سیمنٹی دیا جاتا ہے یا ہونڈا سیمنٹی بھی دیکھ لیں تو یہ سنتالیس سال پرانا مارڈل ہے جو کہ اس میں سٹیکرز اور کچھ چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر کے آپ کے سامنے لا دیا جاتا ہے اور اگر آپ کسی موٹر سائیکل مکینک سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ یہ چار پانچ سال پرانا مارڈل ہے وہ اس سے کوالٹی میں بہتر بھی ہے تھوڑا ہیوی بھی ہے تو یعنی کہ اٹھا کوالٹی بھی لاس کی گئی ہے اور ساتھ میں مارڈل کے اندر کوئی میجر چینجنگ نہیں کی گئی ہے سوائے چھوٹی موٹی تبدیلیوں کے علاوہ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو کہ موٹر سائیکل بناتا ہے اور اس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے چائنہ کو اس معاملے میں کراس کیا ہے اس کے علاوہ یہ موٹر سائیکلز کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے جی ہاں بنگلہ دیش اس کے علاوہ سری لنگا اور کچھ افریقہ کے موالک کو موٹر سائیکل پاکستان ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اور کوالٹی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس کو جو تالہ لگا جاتا ہے اس کی محض پرائز تین سو روپے ہے اور کوئی بھی انسان اس کو ایک چھٹکے میں اس کو کھول سکتا ہے اور آپ کو اس سے بہتر جو ہے وہ ایک لاکھ جو ہے وہ ایک ہزار روپے کا مارکیٹ سے مل جاتا ہے جو کہ سیکیورٹی کے معاملے میں اس سے کئی گناہ بہتر اور وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے اس کو توڑنا تو قیمتیں تو یہ کمپنیاں روز بروز بڑھاتی ہیں حالانا کہ پچھلے دو سال کے اندر جیسے ہی ڈالر بڑھتا گیا ہے اور ساتھ میں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا گیا ہے لیکن موٹر سائیکل یاد رکھی پاکستان میں بنتا ہے لیکن جب ڈالر بڑھتا ہے تو یہ قیمتیں بڑھانا شروع کر دیتی ہیں اور جب ڈالر کم ہوتا ہے تو یہ کمپنیاں جا وہ ان کی قیمتوں میں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے اور پچھلے دو سال کے اندر تو سپیڈ اتنی زیادہ بڑی کہ موٹر سائیکل سی ڈی سیمنٹی کی جو قیمت پچاسی ہزار سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ ابھی ایک لاکھ پچیس ہزار پہ تک جا وہ پہنچ چکی تقریباً چالیس پرسنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے اور کوالٹی وہ کوالٹی کے نام پہ تو میرے خیال میں صرف دھبائی ہیں پچھلا جو مالیاتی سال ہے یوکی یکم جون دوہزار اکیس سے تیس جون دوہزار بائیس تک تھا سوری یکم جولائی دوہزار اکیس سے جون دوہزار بائیس تک تھا اس میں ٹوٹل چوبیس لاکھ موٹر سائیکلیں سیل ہوئیں اس میں سے جو ہونڈا کا شیئر تھا وہ تقریباً چودہ لاکھ بائیک تھا ہے وہ ہونڈا رے سیل کی اور باقی بارہ لاکھ دوسری کمپنیوں جیسے کی یونائٹڈ پاک کیرو اس طرح کی جو بھی دوسری چائنیس کی کمپنیز ہیں انہوں نے سیل کی تو ابھی بھی مارکیٹ کے اندر جیوو ففٹی پرسنٹ پلس جیوو گفزہ جیوو ہونڈا سیمنٹی کا ہے ابھی جو ملیاتی سال چل رہا ہے جو کہ جولائی سے سٹارٹ ہوا ہے اور جولائی سے نومبر یعنی کہ اس پانچ ماہ کے اندر ہونڈا کی جو سیل ہے اس میں چونتیس پرسنٹ کی واضح کمی دیکھنے کو ملی ہے اور بات کریں گے اس حوالے سے بھی کہ یہ کمی کیوں ہوئی ہے اس طرح جو کہ یونائٹڈ موٹر سیکل جس نے پچھلے اسی پانچ ماہ کے عرصے میں تین لاکھ اناسی ہزار موٹر سیکل سیل کیے تھے وہ اب ایک لاکھ تیتیس ہزار پہ آ چکنی ہیں تقریباً تین سو پرسنٹ تک کا اس میں کمی دیکھنے کو ملی ہے اسی طرح روڈ پرس اسی پانچ ماہ کے عرصے میں باون ہزار دو سو پچھلے سال سیل کیے تھے لیکن اب اس کی سیل میں کمی کافی ساری ہو چکی ہے اب وہ صرف ساڑھے چودہ ہزار پہ آ چکی ہے تو یہاں بھی کافی کمی دیکھنے کو ملتی ہے اب اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ان کی بے جاک قیمتوں میں اضافہ جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ کی جو پونچ ہے قوت خورید ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں میں شعور بھی آ چکا ہے کہ یہ کمپنیاں ہمیں ایک عرصے سے چونہ لگا رہی ہیں تو یہ آپ کو اسی طرح بلیک میل کرتے رہیں گی اگر آپ ان کی خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ آپ کو بلیک میل کرتی ہیں جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کمپنیوں کا آگے سے جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہی خریدنا چاہتے ہیں لوگ کی ڈیمانڈ ہی جائی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں تو خدا رات جاگیں اور ان کو اپنے ہوش کے ناخل لینے دیں کہ یہ جو کمپنیاں یہ کیا کر رہی ہیں سیفٹی کے نام پہ طبعہ ہیں کوائلٹی کچھ نہیں ہے اور پیسے جو ہیں وہ آسمانوں کو چھوڑ رہے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی بزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیسنس ویدالی کو سبسکرائب کرنا مات بولی گا پہنچ شکریہ